کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت القرصی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے آیت القرصی کے کتنے زیادہ فوائد ہیں آج میں آیت القرصی کے بے شمار فوائد آپ کے ساتھ شہر کرنے جا رہا ہوں جن کو جان کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ آیت القرصی پڑھنے کی اتنے زیادہ فوائد ہیں اتنے زیادہ بینیفیٹ ہیں آیت القرصی قرآن پاک کی فضیلت والی آیت ہے کمام قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیلت اس آیت کو حاصل ہے آیت القرصی ہر قسم کے برائی اور نقصان اور تباہی سے حفاظت کرتی ہے جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے آیت القرصی پڑھنے والے کی ہر قسم کی برائی ہر قسم کے نقصان سے اور تباہی سے آیت القرصی اس شخص کو بچاتی ہے نمبر دو جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آیت القرصی کی برقے سے اس شخص کو دشمن پر ظالب فرمائے گے یہ شخص دشمن پر فتحیاب ہوگا اور اس کی مشکلات کو قابو کرنے کے لیے یہ آیت القرصی بہت زیادہ مدددار ثابت ہوتی ہے تو آیت القرصی پر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان دشمن پر کامیاب ہوتا ہے فتح حاصل کرتا ہے اور مشکلات دور ہوتی ہیں نمبر تین جو شخص مقاعدگی سے یعنی روزانہ بلا ناغا آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے پڑھنے سے اس شخص کو حکمت دنائی فہم و فراثت اتا فرماتے ہیں نمبر چار جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے آیت القرصی کی برقے سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یاد رہے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں صغیرہ گناہ آیت القرصی پڑھنے والے کے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں اور قبیرہ گناہوں سے انسان معافی مانگ لے توبہ کر لے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالی انہیں بھی معاف فرما دیں گے چوتھا بڑا فائدہ آیت القرصی پڑھنے کا ہے جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں نمبر پانچ آیت القرصی جو شخص پڑھتا ہے آیت القرصی اسے دنیا اور آخرت میں مرتبے بلند کرتی ہے اس انسان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مرتبے بلند ہوتے ہیں عزتیں ملتی ہیں نمبر چھے جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے آیت القرصی کی ممندی کرتا ہے اگر خدا نخواستہ دجال آ گیا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے اور اس کے فریب سے بھی آیت القرصی پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے یہ بہت بڑا فائدہ ہے دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا فرمایے کہ آیت القرصی جو شخص بقائدگی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے دجال کے فریب سے بھی اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے نمبر ساتھ جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے آیت القرصی اس شخص کو موت کی سختی سے بچائے گی آیت القرصی پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ موت کی سختی کو دور فرما دیتے ہیں نمبر آٹھ جو شخص بقائدگی سے آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ آیت اس شخص کے لئے شفاعت کرے گی اس شخص کے حق میں آیت القرصی شفاعت کرے گی قیامت کے دن جو شخص آیت القرصی روزانہ پڑھتا ہے آیت القرصی اس شخص کے لئے قیامت کے دن اللہ سے شفاعت کرے گی اس کے لئے بخشش پروانے کا جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر نو آیت القرصی انسان کی زندگی میں بے شمار برکتیں اور خوشحالی لاتی ہے جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے آیت القرصی کی ببندی کرتا ہے آیت القرصی اس شخص کی زندگی میں بے شمار برکتیں لے کر آتی ہے اور اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے برکتیں نصیب ہوتی ہیں نمبر دس جو شخص آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ طبعہ و تعالی اسے روحانی ترقی نصیب فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی بڑائی ہے اللہ کی قبریائی ہے اللہ کی توحید آیت القرصی میں بیان ہوئی ہے تو آیت القرصی پڑھنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کے ایمان میں پختگی عطا فرماتے ہیں اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہمارے بنیاد یقائد ایمان کا ذکر آیت القرصی کے اندر ہے تو آیت القرصی پڑھنے سے ایمان کی پختگی حاصل ہوتی ہے نمبر گیارہ جو شخص آیت القرصی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو جنت میں جانے سے شفای موت کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی آیت القرصی جو شحص ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالی اور شخص کو جنت میں داخل پرمائیں گے یعنی اس شخص کو جنت میں جانے سے شوائی موت کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی یہ شخص جنتی ہے اور آیت القرصی جو شخص ہر نماز کے بعد تین مطبع پڑھ لیتا ہے اللہ تعالی اور شخص کو جنت آسے اور اس طرح جہاں دیگر حادثات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے فوائد القصی کے بے شمار فوائد ہیں یقین فوائد کو جان کر آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ہمیں آج تک آیت القصی کے انہیں زیادہ فوائد معلوم نہیں تھے فوائد القصی اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فوائد اور بینیفیٹ ہیں آپ ہر نماز کے بعد آیت القصی پڑھنے کا معمول بنا لیں صبح شام تین تین مرتبہ فجر کے بعد مغرب کے بعد تین تین مرتبہ پڑھ لیں اور رات کو سوتے وقت آیت القصی پڑھ لیں اور جو شخص رات کو سوتے وقت آیت القصی پڑھ لیتا ہے جو آیات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو پوری رات صبح ہونے تک اس شخص کی حفاظت کرتا رہتا ہے اس کو بوری چیزوں سے موزی چیزوں سے دشنونوں سے اور نقصان در چیزوں سے اس شخص کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے حفاظت کا فرشتہ مطلب کر دیتے ہیں اتنے زیادہ آیت القصی کے فوائد ہیں امید ہے کہ بعد آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور ان فوائد کو جاننے کے بعد یقیناً آپ آیت القصی پڑھیں گے اس کا معمول بنائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ